انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی امیریٹیز ساری وہاں پر پروائیڈ کی جاری ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ جو پرائیسز رکھی گئی ہیں صرف فورٹین تھاؤزنڈ پر سکر فیڈ ریٹ وہاں پر رکھا گیا ہے اور اس طرح کا اپارٹمنٹ ٹو ویڈ اپارٹمنٹ آپ صرف ٹویل لیک کی بکنگ سے ٹویل لیک کی اماؤنٹ سے آپ اس کی بکنگ بغیرہ کروا سکتے ہیں اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ اس طرح پر موجود ہیں پر ون ٹاور کی لوکیشن پر جو کہ یہ بھی اس کا فرس پروجیکٹ ہے جو کہ نیئر ٹو کمپلیشن ہے اور آپ میرے بیک سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بیلڈنگ بنائی گئی ہے جو کہ نیئر ٹو کمپلیشن ہے آج یہاں پر آنے کا مقصد آج میں آپ لوگ کو یہاں کا جو اپارٹمنٹ ہے اس کا وزٹ کرواؤں گا جو آٹومیٹڈ اپارٹمنٹ بنا کے دی جا رہے ہیں اور ایک انتہائی اچھے سائز کے اپارٹمنٹ جو یہاں پر ڈیلیور کیے جائیں گے ان کا میں وزٹ کرواؤں گا اور اس کے بعد ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ان کا جو نیا پروجیکٹ جس نے آتے کے ساتھ ہی ایک اچھی مارکیٹ کو گریب کیا ہے اور کافی اچھی مارکیٹ چل رہی ہے ایک اچھی انویسمنٹ اپورچونٹی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلی چلتے ہیں اوپر فلور پر اور ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں ان کا ٹو بیڈ اپارٹمنٹ آئیے چلتے ہیں جی نازدین تو اس ٹیم پر ہم لوگ آج چکے ہیں اوپر فلور پر اور میں آپ لوگ کو یہاں پر اپارٹمنٹ بزٹ کروانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگ کو اس کا جو پیسج ہے وہاں سے لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو کے کس سٹینڈرڈ کے ساتھ یہاں پر اپارٹمنٹ بنایا جا رہے ہیں اگر لیفٹ سائیڈ پر سب سے پہلے دیکھیں تو جو لیفٹ کا ایریا رکھ گیا اور اس کے سراؤنڈنگز رکھی گئی ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورتی سے جو پتھر لگایا گیا ہے اور کتنی ایک اچھی لوگ بان رہی ہے پھر فردر ہم لوگ جیسے جیسے پیسج میں چلتے چاہیں گے آپ لوگ دیکھیں کہ اسٹراؤنڈنگز میں جو کام کیا گیا ہے بڑا منیمیلسٹ سا کام کیا گیا ہے لیکن انتہائی الیٹ ٹائپ کا یہ کام کیا گیا ہے پھر فردر اسی طرح سے ہم لوگ سیلنگز وغیرہ بھی دیکھیں تو سیلنگ کا بھی بڑا خوبصورتی سے یہاں پہ ہمیں کام دیکھنے کو ملے گا تو اوورال جتنی بھی چیزیں یہاں پہ آپ کو ملیں گی جو ویسے کنسٹرکشن کوالٹی ہے بیلڈ کوالٹی ہے اس سے لے کے جو فنش کوالٹی ہے وہ ہم لوگوں کو انتہائی خوبصورت اور انتہائی اچھے سٹینڈرڈ کی یہاں پہ ملتی ہے اب جیسے ہی ہم لوگ اپارٹمنٹ میں آتے ہیں یہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ہے اور ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کا آپ سائز دے کے آپ کو آئیڈیا ہوگا ایک کافی اچھے سٹینڈر� اپارٹمنٹ رکھتے ہیں ٹو بیڈ اپارٹمنٹ یہاں پہ نارملی 800 سکیر فیٹ کی آراؤنٹ بنے ہوئے ہیں جو ایک بڑا اچھا سائز بنتا ہے نارملی ہم لوگ دیکھتے ہیں بریئے ٹاؤن میں 650 سکیر فیٹ سے اپارٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن اس کے بیچ میں پھر سپیس جو ہے وہ بہت ہی کم بنتی ہے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے بلکہ کمرے میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو جو اوپن کچن ہے اس کا اگر دکھاؤں تو جو سلیب دی گئی پراپر یہاں پہ پتھر کا کام کیا گیا ہے پھر اوپر اگر اس کے شلس بغیرہ کو دیکھا جائے تو شلس میں بھی جو شیٹ وغیرہ یوز کی گئی ہیں انتہائی اچھی شیٹس یہاں پہ یوز کی گئی ہیں اور ان کو پراپر کلوز کرنے کے لیے بھی کلوزنگ آہ وہ یوز کی گئی ہے چیزیں فردہ جمنا ہم لوگ اس کے روم میں آتے ہیں اور آپ روم میں دیکھیں کہ روم میں بھی اسی طرح سے پراپر شیٹس اور یہاں پہ کبرز بغیرہ بنایے ہیں اور ایک اچھے سٹینڈرڈ جو سائز کا ون بیڈ اپارٹمنٹ ہوتا ہے اسی سائز میں یہ اپارٹمنٹ کا روم دیا گیا ہے اب اگر میرا کمریمین آپ کو یہاں پہ واش روم دکھائے تو واش روم میں نیچے فلور سے لے کے اوپر پتھر کا کام نظر آ رہا ہے آپ کو اور اسی کے ساتھ جو بلکنی رکھی گئی ہے کافی اچھے سائز کی سٹینڈرڈ سائز کی بلکنی رکھی گئی ہے ایون یہاں سے آپ سامنے والی سائیڈ پہ دیکھیں تو آپ یہاں سے جو تیم پارک ہے اس کا بیو بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ اتنی سپیس ہے بلکنی کی کہ یہاں پہ آپ آرام سے اپنا سٹینڈ کر سکتے ہیں چائے انجوائے کر سکتے ہیں بریکپوس انجوائے کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ہم دوسرے بیڈ روم میں بھی آتے ہیں تو دوسرے بیڈ روم بھی دیکھیں یہاں پہ جو چیزیں ہیں انتہائی اچھی فینش کے ساتھ اوپر جو سیلنگ کا کام ہوا ہے انتہائی میری میلیس سے سیلنگ کا کام کیے گیا ہیں پھر فردر اسی طرح سے جو فلورز ہیں سورز میں اگر دیکھیں تو ٹو بی ٹو کی یہاں پہ ٹائل استعمال کی گئی ہے جو ڈورز وغیرہ ہیں سیمی وڈن یہ ڈورز یوز کی گئی ہیں لیکن اچھی سٹینڈرڈز کے ہیں یہ آپ کو ان کے ویڈ سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا سٹینڈرڈ ان کا رکھا گیا ہے تو بہرحل یہ ڈیٹیلز ہیں ان کے جو ٹو بیڈ اپارٹمنٹس ہیں اور یہ ڈیٹیلز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کا پارڈ وان کوٹ کیارڈ ای بی ایس کا فرس پروجیکٹ تھا جو نیئر ٹو کمپلیشن ہے انہی کا ایک نیا پروجیکٹ پارڈ وان کوٹ کیارڈ کے نام سے لانچ کیا گیا ہے جو پروجیکٹ آتے کے ساتھ ہی مارکیٹ میں ایک بڑی اچھی اس نے مارکیٹ گریب کیا ہے اور اس کی ملٹیپل رویزنز ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پروجیکٹ کا سائز ہے فرس ٹائن نائن کینال پر بیریئے ٹون کے اندر پروجیکٹ بنے جا رہے ہیں ایٹین پلس سٹوری کا یہ پروجیکٹ ہے جو ملٹیپل ایمنیٹیز کے ساتھ پروجیکٹ لانچ کیا گیا ہے اسی کے یہ آپ سٹینڈرڈ دیکھ رہے ہیں اس میں ٹوٹلی آٹومیٹڈ ہیں جو سوش پینلز ہیں وہ بھی یہاں پر آٹومیٹڈ ہی انسٹال کر کے دیے جائیں گے یہ دکھانے کا مقصد اصل میں ہی ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑی سی پکچر آپ لوگ کے سامنے کلیئر ہوگی کس ٹائپ کے اپارٹمنٹ آپ کو ادھر ملیں گے پروجیکٹ کے اندر ملٹیپل فیچرز وغیرہ دیے جا رہے ہیں اس میں اگر بات کیجئے نیچے والے جو کچھ فلورز ہیں وہاں پر آپ کو مال بنا کے دیے جائے گا پھر اوپر والے جو فلورز ہیں وہاں پر اپارٹمنٹ آ رہے ہیں ون بیڈ ٹو بیڈ اور ٹری بیڈ اپارٹمنٹ کے ساتھ وہاں پر اس کے دعویٰ پینٹ آوکسز وغیرہ بھی دیے جا رہے ہیں اور پرائیسز جو رکھی گئی ہیں جو سب سے اہم چیز ہے ایمنٹیز تو ہی ہیں کل ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی جو سی ایو ہیں ای بی ایس کے انہوں نے بتایا کہ فورٹی پلس ایمنٹیز وہاں پر پروائیڈ کی جاری ہیں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کی ایمنٹیز ساری وہاں پر پروائیڈ کی جاری ہیں اور اچھی بات یہ ہے یہ جو پرائیسز رکھی گئی ہیں صرف فورٹین تھاؤزنڈ پر سکر فیڈ ٹریٹ وہاں پر رکھا گیا ہے اور اس طرح کا اپارٹمنٹ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ آپ صرف ٹویل لیک کی بکنگ سے ٹویل لیک کی اماؤنٹ سے آپ اس کی بکنگ بغیرہ کروا سکتے ہیں تو انتہائی ریزن نیبل پرائیس میں یہاں پہ بکنگ بغیرہ بھی رکھی گئی ہے اب تھوڑا سا میں اگر اس کی ایمنٹیز کی بات کروں تو اس کی ایمنٹیز ملٹیپل ہیں جس میں اگر کچھ ایمنٹیز کی بات کیجئے جس طرح سے مال بغیرہ دیگئے اس کی اوپر اگر بات کیجئے تو فیٹنس سینٹر ہے ڈے کیئر سینٹر ہے سویمنگ پور ہے سونا ہے سپا ہے جمنیزیم ہے لائبریری ہے کانفرنس آلز ہیں اس طرح کی ملٹیپل آپشنز وہاں پہ پروائیڈ کی جارہے ہیں آپ کو ہوتل میں روم سروس پروائیڈ کی جارہی ہے تو اس طرح کی کئی فیسیلٹیز ہیں جو پروائیڈ کی جارہی ہیں اور اوورال جو اس کا ڈیزائن بھی بنایا جارہا ہے انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس کا جو مارڈل ہے وہ بھی آپ لوگ کے سامنے ریویل کریں گے اب جو اس کی اوپر والے فلورز ہیں وہاں پہ پینٹ آوسز اور ڈیلکس وغیرہ بنا کے دیے جائیں گے اور سب سے ایک یونیک چیز یہ بھی رکھی گئی ہے کہ وہاں پہ ہیلی پیڈ بھی بنایا جارہا ہے جو اوہرحال جو پروائیڈ ہے اس کی لوگ کو اور زیادہ خوبصورت بنانے جارہا ہے اب تھوڑی سے اگر پرائیس کمپیریزن کی بات کریں اس ٹائم پہ جو بیریئر ٹاؤن ہے اس میں کرنٹلی جو مارکیٹ ٹریٹ چل رہا ہے وہ آلموست سکسٹین تھاؤزنڈ سے ایٹین تھاؤزنڈ پر سکیئر فیڈ ٹریٹ چل رہا ہے نارمل جو پروجیکس وغیرہ بن رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے ایک مارکیٹ کو بڑے اچھے طریقے سے ٹارگٹ کیا اور فورٹین تھاؤزنڈ پر سکیئر فیڈ ٹریٹ پہ اس ٹائم پہ اپارٹمنٹس دیے جارہے ہیں ون بیڈ اپارٹمنٹ کی اگر بات کیجئے تو سیمیٹی لیگ ون بیڈ اپارٹمنٹ جس کی بکنگ اماؤنٹ انتہائی کام رکھی گئی ہے صرف ایٹ لیگ کی اماؤنٹ سے آپ اس کی بکنگ وغیرہ کروا سکتے ہیں فائیف ہنڈڈ سکیئر فیڈ کا اپارٹمنٹ دیے گیا ہے پھر اسی طرح اگر ٹو بیڈ اپارٹمنٹ کی بات کیجئے تو ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ون کروہ ٹویل لیک رکھا گیا ہے لیکن بکنگ اماؤنٹ انتہائی کام رکھی گئی ہے آپ کی یہ بکنگ اماؤنٹ ٹین پر سٹ سے بھی کام آلماسٹ بنتی ہے ٹویل لیک اس کی آلماسٹ ٹین پر سٹ بنتی ہے ٹویل لیک اس کی بکنگ اماؤنٹ رکھی گئی ہے اور اسی طرح 3 بیڈ اپارٹمنٹ کی بات کیجئے جو کہ 1900 سکیئر فیڈ پر بنایا جارہ ہے آپ کا پورا جو 5 مرلا کا گھر ہوتا ہے وہ 1900 سکیئر فیڈ پر ہوتا ہے تو اتنا بڑا 3 بیڈ کا جو ہے اپارٹمنٹ وہ بنا کے دیئے جارہو اس کی بکنگ اماؤنٹ صرف 30 لیک رکھے گیا ہے یہ جو آفر ہے یہ جو جو ڈاؤن پیمیٹ ہے یہ بہت کام رکھی گئی ہے اور یہ بڑے limited time کے لیے رکھی گئی ہے facilitate کرنے کے لیے لوگوں کو کہ ہر بندہ جو اس طرح کی iconic building میں اپنی property بنانا چاہتا ہے اپنی رہائش کے لیے یا investment کے لیے ان کے لیے یہ ایک بڑا اچھا option ہے کہ آپ بلکو تھوڑی سی amount کے ساتھ یہاں پہ property جو ہے وہ بائی کر سکتے ہیں project جو ہے overall multiple amenities کے ساتھ launch کیا جا رہا ہے market میں بہت اچھا رسپاس ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے اور ویڈیو کو انٹر سے پہلے میں تھوڑا سا comparison بتانا چاہتا ہوں کہ project کے اندر ہم لوگ اس پر کھڑے ہیں جس پر launch کیا گیا تھا تو یہاں پہ 40 سے 45 لیک اور 50 لیک تک کی پرائیس رنج میں رکھے گئے تے ابھی جو یہاں پہ ون بد اپار منٹ ہیں ابھی پوزیشن نیئر تو پوزیشن ہے اور یہاں پہ جو ڈیمانڈ کی جاری ہے وہ 90 لیک 95 لیک تک کی ون بد اپارمنٹ کی ڈیمانڈ کی جاری ہے اسی طرح سے اس ٹائم پہ بھی مارکی ریٹ سے کم بھی رکھے گئے تھے اسی طرح سے اگر پر ون جو بیلڈنگ میں اتنی زیادہ ایمینٹیز اور فیچرز ہوتے ہیں اس کا بھی فیکٹر ایمپلیمنٹ ہوتا ہے جو آپ کی پروپریٹی بنتی ہے اچھا سب سے مزید کی بات اس میں یہ ہے کہ اگر آپ یہ پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو اپنوں کے لیے ایک اور فیسلیٹی یہ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کسی بھی ٹائم پہ اپنا یونٹ جو ہے وہ اس میں سے نکل نا چاہتے ہیں آپ پروگرس سے خوش نہیں ہے کوئی بھی وارس رائیور کوئی اور ریزن آتا ہے آپ کو ویداؤ ڈیڈکشن ہنڈر پرسنٹ جو اپنے امونٹ پر کی ہوگی وہ ریٹن کر دی جائے گی نارمل مارکٹ میں اس طرح سے نہیں ہوتا جب آپ یونٹ کی کی کنسلیشن کرواتے ہیں تو آپ کو ڈیڈکشن ہوتی ہے 15% سے 25% تک دی دکشن کی جاتی ہے لیکن یہاں پہ اس طرح سے کچھ نہیں ہے آپ جتنی امونٹ پر کی ہوگی ایس اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے آپ ایکس پیک آ رہے ہیں تو آپ اس کو بیچ میں سے quit کر سکتے ہیں جتنی امونٹ بھی آپ نے پیئے کی ہوگی ایک پروجیکٹ ہے اس کی فردر ڈیٹیلز کے لیے اگر کوئی اور انفرمیشن آپ کو چاہیے ہو اس کی ملٹیپل فیچرز ہیں جو میں اس ویڈیو میں نہیں کور سکتا لیکن آپ لوگ جب کانٹیک کریں گے تو میں آپ اس کی ڈیٹیلز کے لیے آپ میرے سے کانٹیک کر سکتے ہیں مجھے عبدالرحیم کو اجازہ دیں اللہ حافظ